السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے جس طرح کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور گرمی بھی بہت زیادہ پٹ رہی ہے اور اس گرمی میں کوئی بھی چیز ہمارے فیس کے اوپر ٹھہرتی نہیں ہے بے شک وہ میک اپ ہو کوئی ماسک ہو لگا لیں جو مرضی کر لیں لیکن ہماری سکین جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈل ہو جاتی ہے اور ہماری سکین کے جو پورز ہیں وہ اوپن ہو جاتی ہیں اور ہماری سکین بہت ہی ڈلنا سی ہونے لگ جاتے ہیں ہماری سکین کے اوپر تو وہ جو ہماری سکین کی ایک گلو ہوتی ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے آج میں اس طرح کے ایک ماسک لے کے آئی ہوں آپ لوگ کے لئے جو کہ ہمارے گھر کی چیزوں سے بنے گا اور اس کا اتنا اچھا ریزلٹ ہے کہ صرف تیس منٹ میں اس کی اتنے اچھے ریزلٹ ہیں کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے جس طرح کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے اور شادیوں کے سیزن میں میک اپ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے ہر چیز پسینے کے ساتھ بہہ جاتی ہے لیکن یہ جو ماسک ہے ہمارا یہ اگر ہم استعمال کریں گے اور اس کے بعد ہم تیس منٹ کے بعد اپنا میک اپ لگائیں گے تو میری گرنٹی ہے کہ آپ کا میک اپ لونگ لاسٹنگ ہو جائے گر وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا چاہے جتنا مرضی پسین نہ آ جائے تو چلیں چلتے ہیں ہم اپنی ریمیڈی کی طرف اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیں پھر چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک عدد انڈا اور انڈے کی ہم نے سفیدی لینی ہے اس کی زردی استعمال نہیں کرنی آدھا ہم نے لیمن لینا ہے لیمن کا صرف جوس لینا ہے ہم نے اس کے بیج اس میں نہیں ڈال لیں اور ایک وائٹننگ کیپسول چاہیے یہ بہت ہی آسانی سے مارکیٹ میں دس یا پندر ارپے کا مل جاتا ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنی اس ریمیڈی کی طرف اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے انڈا لینی ہے اور انڈے کی ہم نے سفیدی لینی ہے اس کو ہم توڑتے ہیں اور اس کی صرف ہم نے سفیدی ہی لینی ہے ایک پورے انڈے کی آپ نے سفیدی لینی ہے زردی نہیں لینی صرف اس کی ہم نے سفیدی لینی ہے یہ دیکھیں اس کی سفیدی لینی ہے ہم نے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے اتنا پھینٹنا ہے اس کو کہ یہ جھاگ بن جائے اس کی اور ایک کریم نمائی بن جاتا ہے اور اس کو ہم پھینٹتے ہیں یہ دیکھیں چلیں پھینٹ کے ہم اس کو واپس آتی ہیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے بیٹ کرنے کے بعد اس طرح کے یہ جھاگ سی بن گئی ہے یہ فلفی سا ہو گیا ہے انڈا تو اس کے بعد ہم کیا چیز اس میں ایڈ کریں کہ وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد ہم نے آدھا نیمبو کا رس ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں آدھا ہم نے اس میں لیمو کا رس ایڈ کر لیا اور ایک ہم نے وارٹننگ کیپسول اس میں ایڈ کرنا ہے اس کو آپ کینچی کی مدد سے کار لیں پین کی مدد سے آپ سراغ کر لیں جیسے بھی آپ نے کرنا ہو ایک ہم نے صرف اس میں وارٹننگ کیپسول ڈالنا ہے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے میرے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سکیپ نہ کیا کریں یہ اکثر اس طرح لوگ کرنے کے کام کی چیز کو دیکھتے ہیں اور باقی سکیپ کر دیتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کا یہ ہوتا ہے ریمیڈی کس طرح کی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے نقصان اور فائدے کیا ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے ہم نے اس میں لیمن اور ویڈنی کیپسول مکس کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کو لگا کے بتاتی ہوں اس کو آپ برش کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اس کو ہاتھ کی مدد سے لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح آپ اپنے پورے فیس کی اوپر اچھے طریقے سے آپ اس کو لگائیں یہ دیکھیں اس طرح اور یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ اس کو فریج میں دو تین دن بھی رکھ سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہر روز استعمال کریں تو اس کے بہت ہی بہترین ریزرٹ ہوں گے نہیں تو آپ اس کو ہفتے میں دو سے تین بار تو استعمال کریں سکتے ہیں اس طرح سے اچھے طریقے سے آپ اپنے فیس کی اوپر اپلائی کریں گے اور اس کو تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے انڈے کی سفیدی جو ہے اسے آپ کی سکن ٹائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور کھچاؤ ساہ پڑھنے لگ جائے گا آپ کی سکن کے اوپر اور وہی ہمیں چاہیے اسے ہماری سکن کے اوپر جو جھوریاں ہوتی ہیں جو رنکلز ہوتی ہیں تو وہ ہمارے آہستہ بلکل ہی ختم ہو جائیں گے ہماری سکن وائٹننگ کے طرف جائے گی گلو کی طرف جائے گی ایک بہت اچھا ایفیکٹ آئے گا ہماری سکن کے اوپر تو اس کو ہم تیس منٹ کے لیے لگائیں گے اور تیس منٹ کے بعد ہم اس کو سادے تازے پانی سے ہم باش کر لیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے کتنے بہترین ریزلٹ ہوں گے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کریں مجھے کمنٹس بوکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ میری ویڈیوز کس طرح کی لگتی ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ